موسیقی جی بات کرتے ہیں جھنگ سے جہاں پر کسان اتحاد جھنگ کی باڈی کی تشدیل دینے کے لیے مرکزی چیئرمن پاکستان کسان اتحاد چودری محمد انور کی آمد پرکستانوں نے چینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی سکرگانی میلز لیمیٹڈ کے گیر پر کسانوں نے پرتپاک استقبال کیا مرکزی قیادت پر پھنوں کی پتہیں نے چھاور کی گئیں ہار پینائے دھول کی تھاپ پر بھنگنے ڈالے جلوس کی شکل میں مرکزی قیادت کو جھنگ پیلس مارکی دارل سکینہ روڈ پر لہا جا جہاں پر تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں تلاوت کلام پاک کے بعد ناترسول مقبول کے بعد مقررین نے کسانوں سے خطاب کیا آخر پر مرکزی چیرمن پاکستان کسان اتحاد چودری محمد انور نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھنگ کی بادی کی شکایات مسئول ہی میں نے توڑ دی اب جلائی صدر جھنگ پاکستان کسان اتحاد حاجی مار نظیر احمد کامہ کی پوری بادی کا اعلان کرتا ہوں حاجی مار نظیر احمد کامہ کو نوٹفکشن دیتے ہوئے مبارک بات ہی نہیں مسجد میں پوری کرپشن نہ کرنے کی صورت میں حلف لینے کا وعدہ کیا ساتھ یہ بھی کہا کہ میں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ملنے جا رہا ہوں انشاءاللہ واپسی پر کسانوں کو کچھ خبری سناؤں گا ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کسان دشمن پلیسیوں پر آرے ہاتھوں لیا میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تک کسان کے حقوق کی جنگ آخری سانس تک لاتا رہوں گا کسانوں کے حقوق کا صوبہ نہ کروں گا نہ ہونے دھوں گا ریپورٹ مار محمد خالف جزرانہ جیو ایکسپرس نیوز چھانک